کرونا وارث نے دنیا کی سوپر پاور پو بھی ہلا کر دیا امریکہ میں ایک ہی روز میں مزید 968 افراد لکمہ آجل بن گئے بحری بیڑا بھی وبا کی لپیٹ میں آ گیا ہزاروں حلکاروں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا امریکہ میں کرونا وارث بیکابو ہو گیا اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان مزید 968 امریکیوں کی جان لے گیا جس سے ہلاکتوں کی تعداد 6,095 تک جا پہنچی مولد وارث نے سب سے زیادہ تباہی نیو یورک میں مچائی جہاں اب تک 22 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ نیو یورکی گورنر نے کرونا وارث کی ہلاکت فیضی کے باعث خرچہ اظہر کیا کہ ریاست میں جان لے وارث وبا کے باعث 16,000 تک اموات ہو سکتی ہیں دوسری جانے با امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم ایک بار پھر جان لے وارث کا شکار ہونے سے بچ گئے اور ان کا دوسری مرتبہ کرونا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے امریکی صدر کا دوسری مرتبہ کرونا وارث کا ٹیسٹ نئی مطارق ہونے والی مشین سے کیا گیا جس سے ٹیسٹ کا نتیجہ صرف 15 منٹ میں آ گیا جو منفی تھا جب تک سدارہ کی امیدواروں کی نامزدی کے لیے ڈیموکریٹس کا نیشنل کنونشن ملکوی کر دیا گیا امریکی بہریہ کا جاری ہتیاروں سے لیز بہری بیڑا بھی کرونا وارث کی ضد میں آ گیا جس میں اٹھالیس اہلکار تاینات ہیں امریکی حکام نے روز ویلک نامی بہری بیڑے سے اہلکاروں کو نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب تک ایک ہزار اہلکاروں کو نکالا جا چکا ہے جن میں سے تیرانوے افراد میں کرونا وارث کی تضدیق ہوئی ہے جبکہ بیڑے پر مولک ببا کی پھلاو میں حکام کا پردہ چاہ کرنے والے کمائنڈر ریٹار ہو گئے ہیں موسیقی